ڈیئر سٹوڈینٹس کیا آپ جانتے ہیں کہ فزکس کے پیپر میں کیا آنے والا ہے تو یہ ویڈیو صرف آپ کیلئے ہے کونسے چپٹرز ایمپورٹنٹ ہے کونسے ڈیفنیشنز ایمپورٹنٹ ہے کونسے نیواریکلز ایمپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا میں آپ کے ساتھ گیس پیپرز ویڈ پیرنگ سکیم شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ یہ ساری پرپیر کر لیں گے تو آپ ایزیلی 675 out of 75 ایک چیپ کر سکیں گے اور آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ آپ کا ایک ایک جو سیکنڈ ہے وہ آپ کے مارکس کے لئے موسٹ ایپورٹنٹ ہے اور لاسٹ میں میں آپ کو ایسی ٹپس بتانے والی ہوں جو آپ کے ایکزیمز میں مارکس کو بوسٹ کر دے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کیسے ریڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کلاس نائن فیزکس کے گیس پیپر ویڈ پیرنگ سکیم اور آپ کا پتہ ہے کہ آپ کا ٹوٹل مارکس کا پیپر ہوتا ہے 75 اور اس میں 60 مارکس ہوتے ہیں سبجیکٹیو کے اور 15 ہوتے ہیں ابجیکٹیو کے ٹھیک ہے تو سٹوڈینٹس ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں اس کا سبجیکٹیو پارٹ اور لاسٹ پی ہم ڈسکس کریں گے اس کا ابجیکٹیو پارٹ ٹھیک ہے اور ہمارے سبجیکٹیو پارٹ کے کویسٹن نمبر 2,3,4 جوتا ہے وہ شارٹ کویسٹن کا پوزشن آتا ہے اور اس میں ہم نے ٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں 5 کویسٹن اور آمی اگیون ہوتے ہیں 8 اور سبجیکٹیو پارٹ کے کویسٹن نمبر 2 اکارڈنگ ٹو پیرنگ سکیم چپٹر نمبر 1,4,7 سے آئے گا اور اس کے بعد کویسٹن نمبر 3 جو ہے وہ پیرنگ سکیم کے مطابق چپٹر نمبر 2,5 اور 8 سے آئے گا اور لارچ کویسٹن نمبر 3 جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو پیرنگ سکیم چپٹر نمبر 3,6 اور 9 سے آئے گا ٹھیک ہے میں نے پیرنگ سکیم کے الگ سے ویڈیو اپلوٹ کر دی ہے وہ بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو اردو میڈیوم والے سٹوڈنٹس بھی اور انگلیش میڈیوم والے سٹوڈنٹس دونے کے لیے کویسٹنز ہیں کیونکہ میں نے اس میں انگلیش میں بھی گی بن ہے اور اردو میں بھی ٹھیک ہے تو ایسے قویسٹنز آئیں گے جب سے ڈیفائن پلازما فزیکس اور ڈیو فزیکس اس کو ڈیفائن کرنا ہے تو آپ نے اس کو ڈیفرنشیٹ کی طرح نے لکھنا بلکہ اس کو پہلے ڈیفرنشیٹ لکھنی ہے پلازما فزیکس کی اور اس کے بعد اس کی اگزیمپلز دے دیں یا اس کا کوئی فارمولا لے دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیو فزیکس کی لکھنی ہے اور جب آپ سے ڈیفرنشیٹ کا پوچھا جائے تو آپ نے پھر درمیان میں لائن لگا کے پہلے دونوں کی ڈیفنیشنز اور اس کے درمیان کوئی بھی ڈیفرنس ہو فارمولا سے ہو اگزیمپل سے آپ نے اس کو ایسا ڈیفرنشیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس جو آپ کو سکرین پر نظر آرہے ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس شارٹ کویسٹنز ہیں یہ اپنے سارے ہی پرپیر کرنے ہیں تو سٹوڈنٹس اگر آپ یہ والے ساری قویسٹنز ہوئے ہیں اچھی طرح پیر کرلیں گے تو جیسے کویسٹن نمبر ٹو کے ہمارے ہوتے ہیں ٹین مارک اس کا بھی ٹین مارک اس کا بھی ٹین مارک اس کو گیسٹن نمبر فور جو ہماراmers took ہے اس میں سے بھی ٹین مارک اس ہوتے ہیں کیونکہ مارے پاس ہر پورشن میں عیلیس sketch ہوتے ہیں ان میںاریس کرنے ہوتے ہیں only five تو اگر آپ یہ والے قویسٹنز ہوئے ہیں وہ اچھی طرح پیر کرلیں گے تو آپ ایزی لی جو ہیں اپنے 30 مارکس ڈان کر سکیں گے کیونکہ اس میں امپورٹنٹ ڈیفنیشنز بھی ہیں ڈیفرینشیئٹ بھی ہیں سٹیٹ جو لاج جو ایکسپلین ہے وہ بھی ہیں تو آپ نے سارے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں گے اگر کوئی ڈیفنیشنز پوچھیں تو آپ نے بھی اگزیمپلز کرنا ہے اچھا امپریشن پڑھتا ہے دیفرینشیئٹ پچھیں تو درمیان میں لائن لگائیے گا اور جب ہمارے پاس لاز بغیرہ کوئی کسٹنز آئی تو آپ نے اس کو کاما میں بھی بھی ریزائنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے پیپر کو اس کی پیزیمپلز پر بھی اچھی طرح فوکس کرنا ہے تو کیونکہ پیپر کی پیزیمپلز پر بھی اگزیمپلز کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے سٹوڈنٹس ہم نے شارٹ کسٹنز ہم نے بھی بیرنگ سکیم ڈسکس کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے لانگ کسٹنز کی پورشن کی طرف جس پہ ہمارے پاس آتے ہیں تین کسٹنز آتے ہیں ہم نے اٹریکٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس کا اے بی پارٹ ہوتا ہے تو کسٹن نمبر جو فائف سکس ایمن ہوتے ہیں ہمارے پاس لانگ کسٹن تو کسٹن نمبر فائف سے ہے چپٹن نمبر فور اور سیون سے آئے گا کسی بھی دو چپٹر سے تھیوری والا کسٹنز بھی آ سکتا ہے اور نیمائریکل والا بھی ٹھیک ہے ہم نے نیمائریکل والا بھی پریپیر کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کے تھیوری والے قویسٹنز بھی اور اس کے بعد ہمارا پیئر بی جو ہوگا جو قویسٹن نمبر سکس ہوگا وہ آئے گا چپٹن نمبر دو فائف اور ٹریٹ سے اس میں سے بھی کسی بھی دو چپٹر سے نمیریکل قویسٹنز آ سکتا ہے اور کوئی بھی تھیوری والے قویسٹنز آ سکتا ہے اور لاسٹ قویسٹن نمبر تھری جو ہے وہ چپٹن نمبر تھری اور سکس میں سے آئے گا اس کی پیرنگ سکین کے مطابق اور ان میں سے بھی کسی بھی دو چپٹر سے تھیوری والا کسٹنز بھی آ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا نماریکل والا کسٹنز بھی تو ہم نے تھیوری والا کسٹنز بھی پرپیر کرنا ہے دولوں چپٹرز کے اور نماریکلز بھی تو سٹوڈنٹس آپ کو سکرین پر نظر آئے رہے ہیں یہ چپٹر وائز مونسٹ امپورٹنٹ جو ہیں لانگ کسٹنز ہیں آپ نے ان کو پیرنگ سکیم کے مطابق جو ہے پرپیر کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو لانگ کسٹنز کی پیرک بتائی ہے آپ کسی بھی دو جو لانگ کسٹنز ہیں ان کی اچھی طرح پرپیرشن کرلیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے چپٹر نمبر فور اور سیون کرنا ہے پرپیر تو آپ نے چپٹر فور اور سیون کی نماریکلز بھی پرپیر کرنا ہے کیونکہ وہ کسی بھی دو چپٹر سے نماریکل والا پورشن بھی پوچھ سکتے ہیں اور کسی بھی چپٹر سے وہ تھیوری والا کسٹنز بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے نیکس جو ہے question prepare کرنا ہے 6 والا تو وہاں بھی chapter 2 5 8 جو ہے ان تینوں کی اپنے theory والے بھی یاد کرنے ہیں اور numericals بھی اور last question جو ہے chapter number 3 اور 6 سے جانا ہے اس کی بھی اپنے theory والے بھی کرنے ہیں اور numericals بھی ٹھیک ہے تو pairing scheme کی مطابق تیاری کیجئے گا یہ نہ کیجئے گا کہ آپ نے ایک chapter 4 کر لیا پھر اس کے بعد chapter number 2 کر لیا اور پھر کہنا کہ میں نے ہمیں بتایا یہ ہے اور آیا یہ تو students اب ہم نے long questions discuss کر لیا اگر آپ یہاں long questions جو ہے with pairing scheme prepare کر لیں گے تو آپ easily جو ہے اپنے 18 marks run کر سکتے ہیں اور اب ہم نے long questions discuss کر لیا short questions بھی discuss کر لیا اب ہم اس کے numericals discuss کرتے ہیں وہ بھی pairing scheme کے مطابق آپ نے prepare کرنے ہیں جی students یہ ہمارے پاس most important numericals ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آرہے ہیں اپنے ہی سارے اشی طرح prepare کرنے ہیں اور ان کے بک پہ نشان لگا لیں اور ان کی practice کریں آپ نے اس کو pairing scheme کے مطابق long questions سے compare کر کے prepare کرنا ہے جیسے اگر question number 5 prepare کرنا ہے وہ تو chapter number 4 اور 7 سے آئے گا تو اپنے chapter number 4 اور 7 کے numericals بھی 7 prepare کرنا ہے اگر آپ وہ والے question prepare کرنا چاہ رہے ہیں theory wise بھی prepare کیجئے گا last question number 7 جو ہے اس کا بھی اپنے ایسے ہی prepare کرنا ہے theory wise بھی اور chapter wise بھی تو سٹوڈنٹس اگر آپ ایسے prepare کریں گے تو آپ easily جو ہے اپنے long questions کے marks دن کر سکیں گے 18 کیونکہ ہمارا ایک portion جو ہوتا ہے وہ numerical کا آتا ہے اور ایک portion جو ہمارا آتا ہے theory wise کا اور وہ کوئی انہوں نے اس طرح hint نہیں دیا کہ آپ چپٹر سے وہ numerical دیں گے تو اپنے ثونوں طرح سے prepare کرنا ہے تو یہ مارے پاس most important miracles تھے ان کو بھی آپ اچھی طرح prepare کیجئے گا جی students اب ہمارا سبجیکٹیو پارٹ جو discuss ہو گیا اب ہمارے رہتے ہیں objective پارٹ اور اس کے ہوتے ہیں 12 marks ٹھیک ہے تو ہم chapter wise جو ہیں important mcqs discuss کریں گے اور وہ بھی solve ٹھیک ہے تو ایس chapter سے 15 mcqs select کیے گئے ہیں تو اپنے صرف وہی prepare کرنے ہے تو آپ mcqs بھی easily done کر سکیں گے تو pairing scheme کے مطابق یورن number 1 سے ایک mcqs آئے گا اس کے بعد next chapter number 2 ہے اس کی pairing scheme کے مطابق بھی ایک mcqs آئے گا تو سارے mcqs جو ہیں solved آپ نے ان کو ایک دفعہ دیکھنا ہے آپ کے mind میں بیٹھ آئیں گے تو آپ نئے والے prepare کرنے ہے تو chapter number 2 سے آنے mcqs easily cover کر لیں اس کے بعد next chapter number 3 ہے اس کی pairing scheme کے مطابق 2 mcqs آئیں گے تو آپ نئے سارے اچھی طرح prepare کرنے ہے chapter number 3 سے آنے mcqs بھی solve کر سکیں گے اس کے بعد next chapter number ہے اس کے بعد chapter number 5 اس کی pairing scheme کے مطابق ایک mcqs آئے گا تو اپنے اس کے بھی 15 mcqs اچھی طرح پر کرنے ہیں تو آپ chapter number 5 سانے والے mcqs بھی solve کر لیں گے اس کے بعد next chapter number 6 ہے اس کی pairing scheme کے مطابق 2 mcqs آئیں گے تو اپنے chapter number 6 کے mcqs اچھی طرح prepare کرنے ہے اس کے بعد next chapter number 7 ہے اس کی pairing scheme کے مطابق ایک mcqs آئے گا اور اس کے بعد next chapter number 8 ہے اس کی pairing scheme کے مطابق 2 mcqs آئیں گے اور اس کے بعد last chapter number 9 ہے اس کی pairing scheme کے ہمارے mcqs کے marks 12 done ہوسکتے ہیں کہ ہم یہ سارے mcqs اچھی طرح prepare کر لیں اور آج ہم نے سبجیکٹی پارٹ بھی discuss کر لیے ابجیکٹی پارٹ بھی تو آپ یہ سارے اچھی طرح prepare کریں questions بھی miracles بھی تو آپ ازیلی اپنے exams میں marks کو بوسٹ کر سکتے ہیں 75 marks بھی فل لے کر آ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بولی گا اللہ حافظ